امید جی کے ساتھ میں نے دو فلمیں کی تھوڑے تھوڑے رول میں باغبان میں میں نے کام کیا اور ایک رشتہ کر کے ایک فلم آئی تھی اس میں بھی تھوڑا سا رول تھا تو ان کے ساتھ کچھ سینز تھے تو امید جی تو سب کے چاہیتے ایکٹر ہیں تو کام کرنے میں ان کے ساتھ مزا ہی آتا ہے تو وہ تو رہتا ہے یہ کہہ رہے ہیں میں ان کے ساتھ کیا پھاؤں گا ہوں کچھ کیسی بات بات مطلب جیسے اگر مچن صاحب کی بات کریں آف سکرین کیسے ہیں یہ لوگ صرف کام کی ہی بات ہوتی ہے گھر پریوار کا ڈسکرشن میں چلتا ہے کبھی آپ اگر گئے کی سر یہ دکت ہے تو سولیشن مگرہ ملتا ہے گھر پریوار کی کوئی پرسنل باتیں تو نہیں ہوتی ہیں بٹ آف سکرین کامیرا نہیں چکتا ہے جنرل باتیں تو ہوتی کیا کر رہے ہیں یا ٹیلی ویشن انہوں نے مجھے پھر بولا تھا ایک آدبار کہ شاید ٹیلی ویشن پر کچھ میرا کام دیکھا تھا کہ میں نے دیکھا ہے تمہارا یہ کام کیسے ہے ٹیلی ویشن اور شاید میں ایک رشتہ کر رہا تھا تو ان کا کی بی سی دوہزار یا دوہزار جب شروع ہی ہوا تھا تو ایک ان کا وہ تو ہم لوگ ایسے ابھی شوٹ کرتے ہیں کی بی سی آپ لوگ ٹیلی ویشن میں کیسے شوٹ کرتے ہیں اس قسم کی باتیں ہوتی تھی باگبان جب ہوا تب تو وہ ٹیلی ویشن کے ماہر ہو چکے تھے کی بی سی چل پڑا تھا اور تب کافی لوگ تھے تو بہت زیادہ اتنی پرسنل باتیں ملا ہاں لو کیسے کرتے ہیں بڑے جب بھی ملتے تھے بڑے احواملی ملتے تھے شوٹنگ کے دوران بھی نہیں کہیں باہر بھی مل گئے مطلب انڈسٹری میں اگر میں پوچھو دوستی آسانی سے ہو پاتی ہے کیا یہ ایسا رہتے ہیں کہ فلم ختم پروجیکٹ ختم اور باتشیت بھی نا کے براتے ہیں جنرلی تو یہی ہے کہ پروجیکٹ ختم تو بات ختم جب پروجیکٹ چلتا ہے جہاں دہا تھا میرے لیے نہیں سب لوگوں کے یہ رہتا ہے کہ پروجیکٹ میں آپ سب ملتے ہیں اس وقت سب ملتے ہیں جڑتے ہیں پروجیکٹ کے پائنٹر اسے جو بانڈنگ ہوتی ہوتی ختم ہو جاتا ہے تو پھر پھر جب مل گئے تو اتنی اتنی شدت اتنی وارمت میں ملتے ہیں بہت وہ کنٹینیو کی نہیں ہو پاتا ہے سب کے ساتھ کچھ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کچھ دوستیاں چلتی ہیں آپ کی فلموگرافی میں بہت سارے فلمیں رہے ہیں جو بہت درشکوں نے پسند کی ہے میں کوئی انڈین سینما یا ہنڈی سینما کے لیے مائل سٹون ثابت ہوئی ہے ایسی ایک فلم رہی ہے آشکی جس میں مسٹر پول کے رول میں تھے آپ اور وہ اس فلم کے بارے میں کچھ بتائے کہ راہول اور انہوں سامنے ہیں اور آپ ایسے آ رہے ہوں اور بولتے ہیں ہاں تو کھڑی ہو جاؤ اچھا یہ دکھاؤ ہاں ٹھیک ان کو ویڈوس ایوینٹ کے لیے ہاں وہ راہول اور انہوں دونوں نئے تھے اس وقت اور ماہش جی کے ساتھ اس وقت میں دو تین فلمیں کر لی تھی اس لئے ان کے یونٹ میں میں کافی کمفوٹیبل تھا اس وقت اس لئے مجھے کچھ اور ویسے بھی میں ایک ٹرینڈ ایکٹر ہوں تو مجھے سب کے ساتھ کام کرنے میں میرے باہتنا موشوہ سے کہ کسی کے ساتھ کام کر سکتا ہوں تو ایسا تو کچھ ہوا نہیں اور ایک کمفوٹ زون میں میں نے کام کر سکتا ہوں کبھی کبھی ایسا لگا کیونکہ میری جیسے اور بھی لوگوں سے بات ہو کہ جو نسڈ سے نکلے ہیں کافی سارے تھیٹر کر رہا ہے پھر اب ٹی وی بھی کیا پھر فلموں میں آئے اور دوسری طرف کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو صرف کہہ سکتے ہیں ایک طرح سے ایک اچھا فزیک لے کے وہ کثت طور پر ہیرو والی شکل اور وہ سہیر سٹر اور وہ ساری چیزیں لے کے آ جاتے تو کبھی لگتے ہیں کہ ہم اتنے سال سے سیکھ کے چیزیں کر رہے ہیں ہمیں اتنا پیسہ ہمیں اتنا سکرین ٹائم ہمیں اچھے رولز نہیں مل رہے ہیں اور یہ سو کالڈ جو بھی ہیں یہ آ رہے ہیں اور ان کو اتنا زیادہ پیسہ اتنا زیادہ سکرین سپیس اور اتنی الگ الگ طرح سے چیزیں انہیں پیش ہو رہی ہیں کبھی کھٹکتا ہے یہ بتاؤ ریکٹر نہیں میں نے کبھی اپنے بارے میں ایسا نہیں سوچا نمبر ون میں آیا تھا ممبائی شروع میں مجھے تھیاٹر ہی کرنا تھا شروع میں مجھے تھیاٹر ہی کرنا تھا تھیاٹر میں ہم الگ الگ رولز کرنے کے لیے ٹرینڈ ہوتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم ٹیلی ویشن کریں یا فلمز کریں اس میں پرفارمنس اورینٹیڈ رول کریں میری ہمشہ اوائی خواہش رہی کہ میں جو بھی کروں زیادہ تر پرفارمنس اورینٹیڈ رول کروں جہاں میرا پرفارمنس دی اور جب میں آیا تھا میں کوئی 20-25 سال کا ممبائی آیا تھا 25-22 سال کا نہیں تو ہیرو والی سو کال کیٹیگری سے تو میں باہر ہی تھا تو اس میں جتنے اچھے رولز آپ کو ملیں وہ کرنے میں مزا آتا ہے تو میری تو وہ دھیان میرا اور ایسا میں نے کبھی سوچا نہیں بٹھا یہ ضرور کہوں گا کہ جو بھی آئے آپ کو ہیرو بھی بننا ہے تو ٹرین ہو کر آیا آپ میں ٹیلنٹ ہیروز کو بھی صرف لک یا صرف باڈی دیکھانا سینما میں وہ لکش نہیں ہونا چھے اچھا پرفارمنس اچھا کیریکٹر کرنے کا لکش ہونا چھے تو ان لوگوں کو بھی وہی کرنا چھے آج کے لئے آرہے ہیں اچھے اچھے جو ہیروز اچھے پرفارمنسز کر رہے ہیں دیکھانا یہ ہے